امان کو مضبوط کرنا 23 امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر 2556 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج زیل صفات کے حامل کو بشارت دی ہے ان خصوصیات میں سے ایک حلال رزق کمانا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کی زندگی کی بنیاد ہی حرام ہے تو اس کے اوپر جو چیز تعمیر کی جائے وہ نجس ہوگی حرام کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے والے کے نیک عمال جیسے صدقہ رد کر دیا جائے گا صحیح مسلم نمبر 2342 میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے جس طرح اسلام کی اندرونی بنیاد نیت ہے اسی طرح اسلام کی بیرونی بنیاد حلال کا حصول اور استعمال ہے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا رزق جس میں مال بھی شامل ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ان کے لیے مختص کیا گیا تھا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6747 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے یہ تقسیم کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی اس لیے حرام کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے دنیا میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں کیونکہ حرام کے ذریعے حاصل ہونے والی ہر چیز بن جاتی ہے ان کے لیے تناؤ کا باعث ہے اور یہ ایک عظیم دن پر سخت عذاب کا باعث بنتا ہے باب بیس تاہا آیت 124 اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی خصوصیت جو ذکر کی گئی ہے وہ حسن سلوک ہے یہاں تک کہ جب کوئی شخص تنہائی میں ہو اور دوسروں کے مشاہدے سے دور ہو یہ مسلمان اس بات سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے کہ الہی بسارت ان کے باطن اور ظاہری وجود کا مسلسل مشاہدہ کر رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اخلاص ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہوئے بھی نیک سلوک کرتے ہیں جیسا کہ ان مسلمانوں نے اسلامی علم حاصل کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے احکام کی تعمیل کرنے اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ جدوجہد کی ہے اس پر انہوں نے ایمان کی فضیلت حاصل کی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی عمل کرتا ہے جیسے کہ نماز پڑھنا گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے ان کا مشاہدہ کرتا ہے صحیح مسلم نمبر 99 میں موجود ایک حدیث میں اس پر بحث کی گئی ہے یہ انہیں لوگوں کی بینائی کے بارے میں پریشان ہونے سے روکتا ہے کیونکہ وہ نظر الہی پر بہت زیادہ توجہ اور چھپنا ہوتے ہیں اس اخلاص کو اپنانا ضروری ہے تاکہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لئے کام کرے اور خلوط میں بھی اس کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب